ناو جبانا میرے آقل سلان امامی حسین سینہ دے ناو لیاو فرما حسین پتر روئینا سبر کرندہ بے لیا گیاو حضرت امامی علی مقام نے عرض کی دناناو میں نوے اپنے قول رکھے لاؤ فرما پترہ کربلا جانا تے رکھا میں پترہ دنوں میں لینے اپی ہی آجاوا جاؤ ادھر امامی حسین آنکھیں کھل گیاو سیادہ زینبی رو رہیاو فرما دیا ابھی راجہ دیاری امی نہ مل جائیے تو میں تُرے تُرے جنہ دل بھکی دے اندر آگئے آکے مادی کمرن کلابہ مارے عجدیاں جگم پے کے عجدیاں نے ماما روگیاں نے نلک پیار کر دیا سیادہ زینبی رو کے گھر لگیے امی اٹھو زینب چلیے اٹھو اپنی زینب سینے را لالا امام حسین امی بھی کمرت لینے گئے عجد کی تھی امی جان تیڑا قرآن پڑھا دے رہے ہو او قرآن کی لاج رکھنا سیادہ مدینہ چھڑ کے دارے آج اٹھو امی جان دیوار سینے لالا روگیاں روگیاں جان کے آنکھ لگ گئی میرے نبی دیلی خواب دے آئی تیمانے پرمایا حسین اپدرہ روئی نا میں ماں وضا کرنی ہی ہو جتو تیر تے تلوار کھا کے گھوڑے تو سربلا دیوے تے بھی گئے گا میں دینا تھلے نی بھی گندے واغی تھلے فاطمہ بھی کھلی ہی ہوئے میرامی قدر حضرات آئیے میں لائچ اللہ ہونش قدیب آدی بھال مالی برادران میں نے کہہ رہے سن کے سانو مدینہ تو ڈھو رہے آجے میرا خیال شاہ جی کہ مدینہ تو سفر تے شروع کر گئے میں کوشش کر نہیں میں اپنے انداز نہ کرا میں توہن کر بلا دے میں دانس کے میں لے کے جانے یزید جدو تخت نشین ہویا انہیں مدینہ تیباد گورنر نے خط لکھے آکے جلدی کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لو میری بیعت لائے ووٹ لائے دوسرے عبداللہ بن زبیر کو لو ووٹ لائے میرے واسنے تیسرے عبداللہ بن عباس کو لو ووٹ لائے میرے عبداللہ بن عمر اگر تین بندے ووٹ نہ دے انہیں سر اتار کے کوفے بھیج دیں گرامی قدر حضرات کے لگا کہ ملک شاہ میں چینہ سے سر اتار کے بھیج اگر میری بیعت نہ کرن منو خلیفہ نہ ملن یزیدہ خط جلد مدینہ تک یبا پہنچے آتے انہیں حضرت امام علی مقامل پیغام بھیجیا کہ حضور ذرا میری گالو سن جاؤ گورنر آؤس دے حضرت امام علی مقامل رضی اللہ تعالیٰ نے ہو گئے انہیں خاط دکھا کہ ارج کی تھی کہ حضور اے یزید نے خاط بھیجیا آپ نے فرما تیرا کی رات ہے انہیں ارض کیتی حضور انہیں اکھا یاد گورنر آؤس دی جانی ہے کہ یا حسین دا سر بھیج فرما تیرا کی رات ہے انہیں ارض کیتی تیرے جوڑے دی نوک توباری گورنر آؤس دی سنے سننی ماندہ پتر بولے سبانہ انہیں میں واقعہ شروع کر لے کر بلا بلا ارض کیتی تیرے جوڑے دی نوک توباری گورنر آؤس دی سنے میں خط دا جواب بھی نہیں دینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما مدلسوچ کے جواب دی مانگا آپ گھر تو شریف لے آئے شام نبیلہ آپ نے خبر ہو گئے کہ علاقے دی جیدیاں پنجا ساٹھ سال پہلے جنانے نے بشارتان دیدیاں صلی اللہ او بیلے آگے پنجا سال پہلے جنیا اللہ ام نے بشارتان عطا فرمایا فوراں گھر آکے لے آپ نے فرما کہ عباس جی بھائی جان اکبر بیٹا جی بابا قاسم بیٹا جی چچا جان فرما جلدی کرو اپنے گھران دا سامان بندوں تے اونٹ تے کافلہ تیار کرو اسی آج جی مکہ جاو آگے سیدہ دینب تے گھر دیا ساری خوادین تے بی بی امبا کا آگے یہاں تے ارض کی حضور رات تو رات کیوں اسی چلے ہاں اسی مدینہ چھڑ کے کچھے چلے ہاں حاج کرتے ہر سال مدینہ تو مکہ جان دے ساری اور یاد رکھیے گا کہ پچیس حاج امام حسن نے پچیس حاج امام حسین نے مدینہ تو مکہ تاک پیدل کیتے ساری حاج دا مہینہ بھی آون والا سی بعض دین چھ خیال سی کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالی نے حاج دی تیاری کر رہے مگر امام علی مقام نے حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ نینی یزید خط آگیا یزید نے فیغان پھیجیا کہ یا تے میری بیعت کرو تو یا پھر تیار ہو جو میں تو انہیں سر اتار دے بھائی آپ نے فرمایا میں نہیں چاہدہ کہ میری وجہ تو میرے محبوب دے مدینہ کا یعباد یا قلیاں میں چھے خون رزی ہوگے میں نہیں چاہدہ کہ انہیں گلیاں چھے خطال ہوگے میں نہیں چاہدہ آکے تھے جنگ و جدل ہوگے تے میری وجہ تو کتنے مدینہ دیاں گلیاں چھے خون نہ دکھا رہے تے ہوگے نہ تے مدینہ چھڑ کے نہ تور جاما لہبہ امدیحان عشق دا آگیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی نونے سیدہ جانونی رسا فرما جلدی کرو نو جوان آسار اپنے مرشدہ چیرہ ریکھی جا رہے نہ لے تیاریاں کی دیا جاریاں سمہ ہونا بگ جار امام علی مقام نہ لے سمہ ہونا دیا تیاریاں کرار نہ لے اکھیان کی اچھرون نو جوان جڑے بلے اگری رات تا بے لائے مدرہ دیم آمام علی مقام درواز دے ملے نو جوان دلکار بچہ دیوار نو میرے جاوال سیاد سنب نو جو جیدی میران جیدی رانا نو میران نو میران نو 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 میران تبیر ترد ترد نبی پاک ترد روز بلے آرائی میکی جی سکین آیا کہ اپنے باپا تا دامنا پکر لیا بی لی سکین آرے سکین آرائی میکی سکین سکین چل کر روگے برماد جادیتے ایجان حسین دی اسے بری ترے جاوے سالا شہر تیرے والنانا سالا شہر تیرے والنانا سالا شہر تیرے والنانا امام علی مقام میں آکے نانے بھی کبرن کا لابہ ماریا ارد کی دی نانا کیڑے ملتیاں بشارتہ دے میں رہے ہو آج مدینہ چھڑکے جا رہے ہو آج مدینہ چھڑکے جا رہے ہو آج مدینہ چھڑکے حسین جا رہے ہو میرے حسین نانے دی کبرن کلابہ مار کے روئی جا رہے ہو سیادہ زینبہ پڑے نانے دی کبرکل بین کے رو رہی ہو تیجالی پکڑکے لوزے بانی تی کر دی ارنگ سکینہ کملی والے آئے چھڑ چلے آئی تیرا شہر مدینہ تیجالی پڑے نانے دی کبرکل بین کے رو رہے ہو تی آپ نے خواہ بے چوکیا کہ آپ فرمادنے میں خواہ بے چوکیا کہ میں چھوٹا جا بچا تی نانے دی گو چکے تی نبی کریم نالے تھبکیاں دے رہے تی نالے فرمارے حسین میرے آپ پترہ تی ہاندہ ویلہ آگئے تی میرے آپ پترہ سبر کر رہی کائنات نے قیامت تک تیرے کو سبر سکھنے جتر بھی جامے تی اکبر دلاش بھی چکے ہیں تی وہ بشر سابری سے ورد کر دا جاؤیں میرے آپ پترہ سبر کرنے مرے آپ پترہ سبر کرنے مرے آپ پترہ سبر کرنے سیدہ زینبی رو رہے فرما دیا بیرہ جا دی ارے امینوں میں لے جائیے دو میں ترے ترے جنہ دل بھکی دے اندر آگئے آکے ماں دی کبرنوں کے لابا مارے عجدیاں جدہم پیکے عجدیاں آنے ماما روگیاں آنے نالے پیار کر دیاں سیدہ زینبی رو کے گھر لگیاں امین اٹھو زینب چلیے اٹھوئے اپنی زینبر سینے نالے لالے امام حسین حمیدی کبر دلے دے گئے عجد کی تھی امین جاں تیڑا پران پڑا دے رہے او پران دل آج رکھنا سینب مدینہ چھڑکے جارے آج اٹھوئے میجاں دیوار سینے لالے روگیاں روگیاں چانکہ آنکھ لگے گئی میرے نبی دی بیٹی خاندے آئی کہ ماں نے پرمایا حسین پترہ روئی نا نما وضا کرنی ہی ہوں جدو تیر پہ کلبا رکھا کے گھوڑے تو کربلا دی بیٹے بھی گئے گا میں دینا تھلے نہیں بھی گنا دے وانگی تھلے فاتیماں بھی جھولی ہوئے اسے مانے اپنے پتہ نو کیڑیاں تربیت آتے کیڑیاں پتہ نو تسلیہ دے کے ڈھولیاں آر بھکڑی دے مطلع لے فرما دے رہے امام آباد جد گودی لے تنے کہ مل دے کن خزانہ کہ ماں آباد محمد برشا اس سارا جگہ بیرانہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سید زینب آمین 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 ہوگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سید زینب جدو نانا تے مانو ملکے آئے نا تے امام حسن مجھو تبعا دی قبر انور تے بھی گئی میں لبی گلنی کردہ گرامی قبر حضرات جدو اتی رات و رات ڈھلینا تے تحجد دی نماز نامیلہ تے فرمایا آو با جی گھر چلیئے گھر لے کے آئے تے ادھر سامان تیارے تے اوٹا دے سامان رکھتی تا گئے سارے آلِ رسول والے تیار میں اے تے انہوں پوچھے جیڑا عمرہ کر کے آئے پوچھے انہوں جنہیں ایک بار زندگی چھو مدینہ بیکھئے او مدینہ چھڑ کے جیڑا اکی دن دا ویزہ لگوا کے جاوے نا مدینہ چھڑ دیاں او دیاں بھی چیخہ نہیں کریا خیالے تے جیڑا پیدا ہی مدینہ ہویا 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 او جیڑا بچپن مدینہ جیڑا جوانی مدینہ جیڑا بڑھے پا مدینہ او جیڑا نانا مدینہ ہوئے جیڑا ماں مدینہ ہوئے تے جیڑا حسن برگ عویر مدینہ واسدہ ہوئے جیڑا ساری جنگی حسین دی مدینہ گدری ہوئے اس حسین نے کیوں ہے مدینہ چھڑیا ہوئے تا اپنے ذہن چھے کبار تصورت کرو او جنہوں اپنا دیس تو وطن چھڑنا پہ جائے اگر سعودیہ رہے دے امریکہ رہے دے کوئی اپنے پیڑا دا بندہ ملے جائے تے خوشی ہوتی نا کیوں پر دیسہ میں سے جا کر دیسہ یا یاد آدیا نے گنام یہ قدر حضرات کہ مدینہ ورگت لے دیس ہی کوئی دیس ہی کوئی دیس ہی کوئی پر ایمام حسین جدو مدینہ چھوڑوں لگے نا کہ کافلہ تیارے سیدہ دینبر رضی اللہ تعالیٰ نا ایک بار اپنے امید حضر بلو بکھے اور تے جنرے مارے گھرانوں زینبے ہوئے تنوں بھی ترکر زاری بطنہ بانے اور خیری بستو آج ساڑی کونچ تیاری مدینہ شریف ایچ فجر دینا ماؤز دا بے لائے نمازی نماؤز پرنے آرے بیتھا نبی دے گھر والے نبی دیال مدینہ چھڑ کے جارے سارے مدینے والے نے آکے قدم پھر لے عرض کی دلہ ہی پالا ساری دنیا مدینہ تے نوہ ملنے ہوں گی ہیں سنے آؤ کہ نوہ ملنے چلے آئے میرے امام نے فرمایا میرا رشتہ نر کے آج آج میں مدینہ چھڑ کے جارے آج سارے مدینہ دیاں گلیاں چکو راہوں مچ گیا آج لوگانے آگے امامیں اسے اندھے قدم پھر لے اور عورتہ آگے سیدہ زینب دے ترلے کر دیاں سیدہ بی بی شہر بانوں دے ترلے کر دیاں نوہ جوانا نے شہزاد علی اکبر دے کتاب پھرنے اور جو کی دلہ جی پالا آسا تینا مدینہ چھڑ کے نئی جان دینا نوہ جوانا شہریاں پر میں رشتہ چھوڑ دیا آج آج میں نوہ تین دی خاتر میں ندی آر جا مدینہ چھڑنا پھوئے گا سیدہ زینب روی جا رہیاں فرما دیا سونا لو شہر مدینہ دے آلو کار مینہ پی آؤ مردہ رونا مڑی جد میں مدینہ ہونا میرے نال کوئی نہیں ہونا مدینہ چھڑ کے جار نوہ جوانا شہریاں پھوئے گا آج کر دیاں بابا چلنے فرمایا بیٹی سوڑا تو نہیں جار آج کی تھی باوہا نینہ کیوں نہیں آکے جار فرمایا بیٹی تو شہدی شدائے اپنے شہر دینہ علم دینے زندگی گزار اپنی نامیوں میں سلمہ بے کول زندگی گزار آج کی تھی باوہا سارے بارے میں کیوں نہیں جا سکتی میرے کنوں اشکر پہ اکبر باج نہیں جیرا جانا ہوں سیدہ صغرہ نے آکے اکبر پہ قدب پھڑ لیں اکبر نے باجی نشی میں نال لائوں کہاں لگے بابا کہ کواں دی بین زینب جا سکتی میری بین صغرہ کیوں نہیں جا سکتی میرے امام نے پتن سینے نالایا فرمایا اکبر پترہ تیری بین حسین دی بیٹی ہے میری بین علی دی بیٹی ہے تیری بین حسین دی بیٹی ہے میری بین زینب علی دی بیٹی ہے جیڑیا اللہ شاہ میری بین بکھنی ہے نا تیری بین صغرہ کرو تیری لاش نہیں بکھے جانے میرے امام نے فرما سوڑا میں دیئے چلے ہوں اکبر میں بھی جگہ دن واکر لے جائے گا تسلیل ایسی بیٹیوں اور جب آنے سنو صابرین دے امام دا صبر میں لمبی گال لکا دا سوڑنا نروندیاں چھڑکے میرے امام دا دوڑینا میں تاریخِ کربلا دے بچ پڑے آ حضرت امامِ حسن دے بیٹے حضرت امامِ قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جو مدینے ٹو رہتے اللہ تعالیٰ نے پڑھن پرندیاں پڑھا صغران ligar قاسم آپ نے چھاتے آن دے سانتے شام نو بھی آن دے سانتے جتو حضرتِ قاسم مدینہ تیبا چھڑ کے کھر بلاور کرو گے اپنا چچا جان حضرتِ محمد بن حنقیہ کو لائے آکے کہا لگے چچا جی میں تے چچا حسین دنر چلیا مدینہ چھڑ کے او میرے چھاتے دیو کہ پیالے جب پانی بھی روز پا دیا جائے تے دانے بھی کھلا دیا کہ پرندے صبح بھی آن گے تے شام بھی آن گے انہوں نے پکھنا لگے جدو کافلہ مدینہ ٹور گیا نا تے شام ہوئی نا اے حضرتِ محمد بن حنقیہ اے بھی مولا علی دے بیٹے نے دوسری بھی بیجو آپ نے پیالے جو پانی بھی با دیتا تے دانے بھی کھلا دیتے آپ فرما دیں کہ میں بے خیف پرندے آئے پر آکے منڈیر تے بیٹھے رہے کوئی پرندہ دانا کھا بھی نہ نہ کسے پرندے پانی پیتا آپ فرما دیں پرندے منڈیر تے بیٹھے رہے تھوڑی دیر بار ٹور گئے اگلی صبح آئی دے حضرتِ محمد بن حنقیہ فرما دیں میں پھر دانے کھلا رہے پانی رکھے پیالے تے بیٹھے رہا پرندے آئے پر منڈیر تے آکے بیٹھے رہے اس ہے پرندے نہ پانی پیتا تے نہ دانے کھا شام بھی لے بھی آئے اور پانی بھی نہیں پین دے تے دانے بھی نہیں کھا دے آہ پرما دیں تے دل دے باگ کوئی پرندے بھی نہیں آیا مدانے کھلا رہے پانی رکھے بیٹھے رہے کہ پرندے بھی آخ دے آنگے ترگے میں اتے لگار دلا دے سے وطنوں چھکے مہارا اجڑی بستی نگ دی آرے اتنڈ دی چندے یارا پرندے بھی حسین تے حسین تے پتن الوفا کیا پیرام یہ قدر حضرات میرے امام دا کافلہ مدینہ تیٹوریہ تے مکھے آرے مکھے والے سمجھے کہ امام حسین ہر سال حاج کرنا دے حاج دا مہینہ قریب حاج کرنا دے بڑا استقبال کی تا گیا امام حسین دا اور پیر آجان تے استقبال کرے تھے جتھے حسین آجے مکھے میں صحابہ بڑا استقبال کی تا جو در رات میں بیٹھے کہ صحابہ نے عرض کی تھی حضور تسی ہر سال مدینہ تے مکھے حاج کرنا دے اس سال بھی آئے ہو پر طریقہ درہ مختلف ہے فرمکے میں عرض کی تھی حضور ہر سال مدینہ تے قربانیاں نال لکے آن دے اس سال آئے ہو تو سواریاں سے آئے ہو قربانیاں لکے نہیں آئے ہو امام عالی مقام نے جواب دینا جتہ بس فرمایا اکبر جی بابا قاسم جی بابا عباس جی باجان اشارہ کر کے فرمان لگے مکہ والے ہو قربانیاں لے کے ہیں آوے کھو قربانیاں لے کے ہیں پر اگے قربانیاں حرم اچھ کردہ سا کاب اچھ کردہ سا ہون قربانی کرولا جا کے کرانا امام علی مقام نے چند دن مکہ گزارے کوفے والے انہوں خبر ملی کہ امام حسین مدینہ چھڑ کے مکہ آگے کوفے والے خاطرے حضور ساری زندگی مولا علی نے خلافہ دے بعد تقریبا پوری زندگی کوفے گزاری توسی کوفے آو نا توسی علی دے لالو اسی توانو اپنا خلیفہ ماننے اسی یدیدنو خلیفہ نہیں ماننے توسی آو اسی توانو ہاتھ سے بیت کر کے توانو بوٹ دے کے اسی خلیفہ توانو ماننے حق تو ہڈا بڑھ دے آوے حضور دوسی کوفے رات نا میٹنگ بلالی میرے امام نے مکہ دل مکرمہ دے صحابہ کے بار دی آپ نے فرما میں نمشورہ دی مکہ کران ارز کی تھی حضور ایک کوفے والے توانو بھائی امام حسن نا بھی شہید کیتا ایک کوفے والے توانو بابا مولا علی نا بھی شہید کیتا ایک توانو بابا مولا علی نے فرما سی کوفی لا یوفی ایک کوفے والے کردے وفا بھی کردے اللہ جبال تسی مکہ چھڑ کے کربلا اجنا کوفے نہ جایا جب تسی مدینہ تو چھڑا مکہ نہ چھوڑے کیونکہ اتھے تھی تھی یزید حملہ نہیں نہ کر سکتا کیونکہ اللہ پرمادہ جڑا حرم کعبت داخل ہو جے او امن چاہ جدہ اتھے جنگ کرنا حرام اتھے تھی یزید حملہ نہیں نہ کر سکتا لہذا تو سی مکہ ربوں انجھ کرو کہ اپنا نمائندہ اپنا ایک سفیر کوفے بھیجو امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کوفے بھیجا کہ حالات بھیج کے اوہ نال دو پتر گئے بڑا عظیم واقع ہے موس پینڈے نہیں کرنا آپ جدہ کوفے پہنچے تو کوفے والے ہم بیعت کر لیں حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفے تو رات و رات خاتل لکھا امام علی مقام نے مکہ چکہ حضور کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے آجاؤ ادھر خاص امام حسین نے ملے آتے ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے کوفیاں شہید کر دیتا ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں مکہ تو کوفے والے ٹھر تھے اچانک رات ہے اندھر ایک عرب دا بڑا مشہور شائر امام علی مقام نے ملے آب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچھا ہے کتھوں آرہے ہیں انہیں عرض کی تھی حضور میں کوفے جو آرہے ہیں فرما کوفے کیوے کیا ہے انہیں رو کہتے جب تھا مارے آتے شیخ مار کے رو کے کہا لگا سمونے آتے انہوں کی دا ساں کوفے دے حلا میں کوفے دے بدا رہے تھے تیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر پزار چل لٹک دا بے گیا کوفیاں تے امام مسلم بن عقیل نے شہید کر دیتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اکھاں چاہتھ رو آگے تھے لو کے فرما دے الحمدللہ وہ شاعر بول کے کہہ لگا اللہ تعالیٰ میں پہ کہنا تیرے ویردہ سار اتار کے تے کوفے دی مڈی تے بزار چل لٹکا دیتا تُسی کہا دیو الحمدللہ فرما ویردہ جامندہ دکھتے بڑھتے اور شکرے لوگا نے میرے ویردہ سر لٹک دا بیکھے چھوکدہ نہیں بیکھے اچھا بولیا جو سبحان اللہ فرمایا میرے ویردہ سر لٹک دا بیکھے آگیا چھوکدہ نہیں بیکھے آگیا انہیں عرض کی پیلا جو پال کوفے نہ جایا یہ حالات بڑے نہ سازگار میں آپ نے فرما قادر دے ہاتھ دوری اثار دی جو رکھے دیوں رہی یہ ہو آپ نے فرمایا جہنا کوفیاں تھے امدل میرے نانے نو آکھیا کیا ایسا ہو شاینا بولایا او آئے نہیں میں کھاں گا نانا اینا بولایا میں گیا سا بے وفائی اینا کی تیسی میں عطمہ میں خجت علی کوفے جاں گا آپ کوفے بل جا رہے ہیں راج کربلات میدانہ آگیا اچانک یزیدی فوج نے آگے ترستہ روک لیا خور آگے حضرت حور یزیدی فوج نے سپاہ سلاح کہنے لگے یاد اتھک لو کہ جنگ کرو کہ یا پھر یزیدی پیت کرو تین محرم الحرام دا دینا توجہ ہے ایک بڑا لمبا سفر تھی مدینہ تو مکہ تے مکہ تو کربلات میں تو انہیں جلدی جلدی لیا تین محرم الحرام امام علی مقام کربلات جو دیرے لگا جو دیرے لگے دیرے کمیں لگے 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 اچانک آپ دی سواری جے پاؤں زمین چکھو گئے چکھو گئے چکھو گئے حرمادنے اے میرے لشکر والیوں اے جگہ دا نام میدان نو ماریہ کہہ دنے فرمادنے کوئی اور بھی نام ہے اشری عواض ہی حضور نو کربلات بھی کہہ دنے امام حسین نے فرما اکبر پترہ سباری تو افترے اے خیمے لگا دیو سیدہ دینہ باقے کہہ لگیا ویرہ جنگل چڑھے رہے لگے سامنے کسے پینڈو کسے شہر چلنے آنا امام حسین رون لگ دیو سیدہ زینب فرمادی یہ روئے کیوں آپ نے فرما عبد یاد آئیے مولا علی جنگل سفین تو واپس ہارے سان تھے اتھو گدرے سان اچانک مولا علی دی اتھے دوپیر ولے اکھ لگی تھے آپ نے خوابے جو اکھا کہہ تھی میرا حسین اتھے خون گھوتے کھارے مولا علی اٹھ کے رون لگ تھے آپ نے فرما منو اینج لگ جمع قد ویلہ آوے گا میرے حسین تھے اتھے کوئی بلا نازل ہوئے گا امیدان نے سواس تکر بلا کیا جا میں نے باپا نے اکھا سے پتر کر بلا جا میں اتھے تیرے تیرے امتحان ہونا کوئی تیرے صبر کر امام علی مقام نے خیمے لگ لگ ادھر یزید نے فوج ادھر امام علی مقام نے دھر با لے 82 او ہزار نو جبان جنہ لگ تین محرم تو لے ست محرم الحرام تک مذاکرات ہوں دے رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرما کہ میں یزید تربار تک جاوان دیو میں یزید نہ خود گل کرنا یا اس طرح کرو کہ میرے رست چھو ہاتھ جاؤ میں کوفے چلا جاؤ اور یا اس طرح کرو کہ میں نو مدین واپس جام دیو انہ اخیاء کے جد تک یزید انہ ووٹ نہ دیو تو انہ خلیفہ تل مومن نی نو اسی تو انہ بھی نہیں دی رہا ست محرم الحرام تک مذاکرات ہوں دیو ست محرم یزید نے پیغام بھیج دیتا کہ انہ دی باس پانی بند کر دیو نیر فیڈا کبضہ کر کیوں کہ جو پانی نہ ملے گرد اسی در تڑپے گا سکینہ رو اولاد دکھ سی ہو بھی تیمہ پہ دکھ سی ہو جان دیو انسان اپنا دکھ برداست کر لابی اولاد دکھ برداست نہیں ہوندہ پھر حسین یزید بیعت کرے گا پھر او بھی حسین سی یزید یزید فوج نے پانی پھر پھر بٹھا دیتے پانی بند حسین دلش کر والے بول کیا پانی بند کر دیو اسی روزہ رکھ لینے سننی ماندہ پتر بولے سبان اللہ نو ماردی راتے میرے سہیبہ میں علی مقا قرآن وزید تلاوت پہ کر دیانے ادھر شہدادہ علی اسگر قرآن کی تلاوت کری جا رہے سوال آرے بچے آکے شہدادہ علی اسگر دی تو جت بیر کے قرآن تلاوت میں سن دیانے علی اسگر کی تلاوت خربا ہونے قرآن قرآن پڑے آؤ جیرے حسین نیو سے امی قلوم پڑے آؤ جیرے امی نے محمد قلوم پڑے آؤ محمد نے رب قلوم پڑے آؤ حسین دا پتر ریڈا قرآن دا سونا کھاری جد داتی دے حجر چا بے قرآن دی تلاوت کردتے مدینہ دی قرآن سنن بات دے مل لے جا دے ساب جا